تھوڑا سیریس ہو جائے نا تھوڑا سیریس نہیں پہلے والا ٹھیک تھا نہیں اس سے پہلے والا ٹھیک تھا اسلام علیکم بھائی جن پاکستانی رامہ دیکھتے ہیں نہیں تو کیا دیکھتے ہیں پریزاد میں کیا دیکھا کیا میسیج ہے پریزاد کا کیا سمجھ جائے آپ کو کیا سیکھا آپ نے اس سے مطلب یہ ہی سیکھا کہ پیسہ ہار کچھ نہیں ہوتا پیسہ یار چیز نہیں ہوتی ابھی تردائی خون ہی ہے ہے ہی نہیں تو کچھ نہیں ہوتا جن کے بعد نہیں ہے ان کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا جن کے بعد ہے ان کو پتا ہوتا ہے پاکستانی ڈرامہ میں زیادہ تر ساز بہو کا جگڑے دکھایا جاتے ہیں آپ جیسے ینگ سرز کیلئے اشمشوکی دکھائی جاتے ہیں ایسے ڈرامے بننے چاہیے ہیں سبق اموز ہونے چاہیے جس میں کوئی سبق لیسن ملتا ہو لیسن نہیں ملتا آپ کو خدا اور محبت میں دیکھا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں صرف ایک ڈرامہ یہ دیکھا ہے پریزاد دیکھتے ہیں آج کل کون سا دیکھ رہے ہیں پریزاد بہت زیادہ پسند آیا تھا جو کہ ہم لوگوں نے دیکھا بہت شوق سے پریزاد میں کیا میسج تھا پریزاد میں یہ میسج تھا کہ آپ کی شکل و صورت کو اتنی زیادہ خاص پانی نہیں رکھتی ہے آپ کا جو اندر سے آپ کا اچھا انسان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصل میٹر کرتا ہے تو یہاں پر تو زیادہ لوگ شکل صورت ہی دیکھتے ہیں وہ دو دن بعد پرستانے بھی لگ جاتے ہیں اچھا میم یہ جو پاکستانی ڈرامہ میں طلاقیں دکھائی جاتی ہیں یا ساز بہو کے جھگڑے دکھائی جاتے ہیں ایسے ڈرامے بننے چاہیے ہیں نہیں ملکل نہیں میں ایسی سے سخت خلاف ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری جو دیں آج کل کی بچھی ہیں ان کا رجحان جو ہے نا بہت زیادہ توڑنے کی طرف ہے جوڑنے کی طرف نہیں جوڑنے کی طرف آ رہا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کس طرح کے ڈرامے ہوں گھر بنانے والے ہوں سیکریفائز تھوڑا سی دکھانا چاہیے دونوں طرف سے ہونا چاہیے چاہے ہزبن کی طرف سے ہو چاہے وائف کی طرف سے ہو ساسوں کو تھوڑا شفقت والا دکھانا چاہیے سوسر کا بھی تھوڑا اچھا رویہ دکھانا چاہیے اس ٹائپ کو ہونا چاہیے پوزیٹیف طرف دکھانا چاہیے یہ نہیں کہ آپ تک اقدم سے توڑ پھڑ کے رکھ دیں اور اس کے بال پھر آپ ایسا ایسا دکھائیں کہ ایک اچھا کوئی محسن جا رہا ہے اینڈ میں ایک چھوٹا سا میسج دکھا دیں وہ ضرور نہیں آپ سمجھتے ہیں اچھا یہ جو آج کل جنگ سرس کی جو لف سٹوریز دکھائی جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی ویٹن لیمٹ رہے تو ٹھیک ہے اس کے میں اتنی اگینسٹ نہیں ہوں اگر آپ ایک لیمٹ میں دکھاتے ہیں کیونکہ ہمارے مذہب میسج کے کوئی اتنی طرح خاص سختی نہیں ہے کہ بھی آپ پسند نہیں کر سکتے لیکن وہ ایک محرم تعلق ہو تو وہ بہت اچھی تھی کیسے دکھائے رہا سکتا ہے لیکن نہ محرم چیز کو پروموٹ کرنا میسج کے خلال پاکستانی ڈرامہ دیکھتے جے جے آج کل کونسا دیکھ رہے ہیں پریزار پریزار کا کیا میسج تھا سر اس میں یہی میسج تھا کہ مطلب مطلب کہ پیسہ ہو تو سب کچھ ہے اچھا رشتے دار بھی ماں باپ اپنے سکے اچھا اس کے ماں باپ تو نہیں تھے لیکن بیان بھائی نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا بھائی نے چھوڑ دیا تھا اچھا تو پاکستانی ڈراموں میں زیادہ تر جو یہ ساز بھو کے جگڑے اور یہ اس میں شوقی دکھاتے ہیں ایسے ڈرامے بننے چاہیے نہیں سر ہمارے یہ ہے نا کہ پاکستان میں پہلے ڈرامے صحیح آتے تھے اب یہ کہ دانے دانے آرہے ہیں بیچ میں نہیں اب اس مشوقی کا بہت سین آرہے ہیں بیچ میں تو اس مشوقی کیلئے تو آئے ہو تم نہیں سر پکچر بنانے پکچر بنانے کیلئے تو پکچر تو گھر میں بھی بن جاتی ہیں نہیں گھر میں وہ مزہ نہیں آتا یہاں پہ مزہ آرہا ہے تو کیا چاہتے ہو کیسے ڈرامے ہونے چاہیے اچھے ڈرامے ہونے چاہیے ہیں جس طرح مطلب پہلے ہوتے تھے پہلے کب میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ پہلے بہت مطلب ٹھیک ڈرامے اب آپ دیکھیں کہ جو ساس بہو مطلب لڑکی نے بٹا نہیں رکھتی ہے سب سے بڑی جو ہماری پاکستان ڈرامے تو کس کی جگہ آپ رکھ لو میں کیوں رکھلوں سر اچھا اور اور بس یہ سین ہے یہی سین ہے محمد آزم کیا کرتے ہیں میں آرمی کی تیاری کرنا ہوں آرمی میں کیا کروگے سیکلیٹس میں اچھا گانا سنا آرمی کیلئے نہیں تو آرمی ریجیکٹ کرتے گی تمہیں کونسا گانا سنا ہوں کوئی بھی گانا سنا ہوں کوئی یاد ہی نہیں ہے کیا سنا آرمی ریجیکٹ کرتے گی یہ سوچ لے وہ گانے پر ریجیکٹ نہیں کرتے ہوں گا بے فکر ہو جائے کوئی یاد ہی نہیں ہے کیا کونسا سنا ہوں تو مجھے جانا قومی ترانا سنا پاک سر زمین شادباد کشور حسین شادباد آگے اور آرمی میں جائے گا کیا نام ہے بھائیتا محمد آزم محمد آزم پاکستانی راما دیکھتے ہو جی دیکھتا ہوں کونسا اہد وفا دیکھتا اہد وفا وہ تو ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا آج کل کیا دیکھ رہے ہو آج کل نہیں دیکھ رہا آج کل تو وہ تھا پریزاد جو پریزاد میں کیا میسج تھا پریزاد میں بہت کچھ دیکھنے کو ملا بہت کچھ میسج کیا تھا میسج یہ تھا کہ اس کے اندر دو لائف دکھائیں گئی ہیں ایک امیر کی بھی اور ایک امیر کی بھی ایک امیر کی اور ایک امیر کی ایک امیر کی اور ایک غریب کی کہ جب بندہ غریب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دنیا کیسے بیائیو کرتی ہے جیسے میرے ساتھ تم کر رہے ہو گانا نہیں سنا رہے ہیں اچھا آگے نہیں ہو گانا آئے گا تو سنائیں گے کہاں آئے گا گانا جب آئے گا یاد آئے گا یاد آئے گا اور دوسری اس کے اندر امیر کی لائف دکھائی گئی ہے جب انسان کچھ کسی status پہ پہنچ جاتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ کس طرح کا برطاو کرتے ہیں بس یہ اس کے اندر اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے سیکھنے کو ملا ہے اچھا تو پاکستانی ڈراموں میں زیادہ تر جو یہ ساز بھو کے جھگڑے دکھاتے ہیں اور ینگ جنریشن کے جو اس محبت دکھاتے ہیں ایسی طرح میں دیکھنے دکھانے چاہیے دیکھنے چاہیے بندہ والے ڈرامے دیکھیں جس سے آپ انسپائر ہوں تو ایسے ڈرامے بنے کیوں اب بنے ہوں گے جیسے لوگ ان کے لئے بنے ہوں گے اچھا جو لوگ چاہتے ہوں گے آپ کیا چاہتے ہو کیسے ڈرامے بنے ڈرامے وہ بنے جس کے اندر سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے جس طرح کیا بھی ایک اور ڈراما چل رہا ہے سنفی آہن 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 آن جی مونہ ہے نا لیند اچھا جو اس کے اندر آرمی کا سب کچھ دکھا رہے ہیں کیا دکھا رہے ہیں اس میں کہ کس طرح آرمی لڑکیاں نہیں مطلب allá وہ تو اید لڑکیاں تو کوئی بھی نہیں ہم نے اس کے اندر سے دیکھا آرمی کا اسے کی سی بتانا کریں کوئی سے ہی پسند ہونے ان میں لڑکی تو کوئی بھی پسند نہیں ہے سنفی آرمی پسند ہے نا رہے سنو اسے ڈراما پسند ہے آرمی پسند ہے جس طرح وہ سب کچھ دکھارے آرمی کی poverty خان نہیں پسند لڑکیوں کے کون سے ہیں اور دیکھ رہا ہے ہاں بس دیکھ رہا ہوں کہ ساری پیاری ہیں پیاری ہوں گی اللہ انہیں خوش رکھے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں بلکل دیکھتے ہیں آج کل کون سا دیکھ رہے ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ فاسک دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایک ہی گھر سے شادی کر لی اس نے ایک ہی گھر سے وہ تیسری کے چکر میں وہ ہی سوٹی تھا کے مارے گی اس کے سر میں جو ہینڈی کیا ہے ہینڈی کیا ہے بلکل دیکھ لیں سر کیسے ڈرامے بنا رہے ہیں سر بےہودہ بنا رہے ہیں اب اپنی نوجوان نسل کو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بعض وہی ہے نا کہ دکھا رہے ہیں جو آگے پہلے دیکھیں جو نائنٹیز کے ڈرامے تھے اتنے اچھے ہوتے تھے سبک آدمود ڈرامے ہوتے تھے اس میں ایسی بےہودگی نہیں ہوتی تھی آپ کیا چاہ رہے ہیں کیسے ڈرامے سر اچھے بنے ڈرامے آج کل تو بیٹ پہ دونوں ایسے لیٹے ہوتے ہیں جیسے کہ کہتے ہیں لیٹنے کا حق ہوتا ہے پہلے ڈراموں میں آپ یہ چیز دیکھیں یہ دکھاتے تھے بلکل ایسا ہی وہ سینی کاٹ دیتے تھے جو بیٹ والا ہوتا تھا دیکھیں نا ہمارے بچپن کے ڈرامے راہیں ڈراما تھا وہ کہتے ہیں نیجات تھا وہ کہتے ہیں ساتھ نبانا ہے وہ کہتے ہیں ایسے ڈرامے تھے فیملی بیٹ کے ساتھ دیکھ سکتی تھی آج کل وہ دیکھیں انڈیا کے ڈراموں پہ چلے گئے سارے کے ساتھ دیکھتے ہو جی جی کون سا پریزہ دیکھا میں نے بھی ریسنڈلی اچھا تو کیا میسج تھا پریزات میں اس میں یہ میسج دیا کہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی پیسہ ملنے کے بعد بھی کبھی کبھی انسان کو سکون نہیں ملتا اصل سکون جو ہے وہ دین میں دنیا اصل دل کا سکون ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی خلق مخلوق کی خدمت کرنے کا سکون ہے اچھا 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 تو یہ جو پاکستانی ڈراموں میں ساز بہو کے جگڑے دکھاتے ہیں یہ فسادات دکھاتے ہیں ایسے ڈرامے ہونے چاہیے ایسے ڈرامے نہیں ہونے چاہیے لیکن اگر انٹرٹینمنٹ کی حد تک ہو تو پھر ٹھیک ہے لیکن ادھر سے دیکھ کے بہت لوگ برائی کی طرف ہو جاتے ہیں ایسی ایسا لیسل نہیں جانا چاہیے درامے ہوں جیسے وہ چار دوستوں میں آیا تھا اہدے وفا اہدے وفا ایسا ڈراما ہو اس طرح کے ڈرامے ہو جن میں اچھا ہی کا سبق ملے جیسے پریزاد بھی گزرا اس میں کوئی ایسا جنجھٹ نہیں تھا لڑائی جگڑے والا بہو ساز کا تو وہ ایسے ڈرامے ہمیں گے جو گا ڈرامے ہو جاں ڈرامے ہو جاں ڈرامے ہو جیسے